جب بلکل سانیہ ملتان حرم گیٹ اس و تھم اس عمارت کے باہری موجود ہیں جو صبح مکتوش ہوئی تقریباً تین بجے کے قریب سلنڈر بلاس کی ویسے اور نو افراد جو ہیں جس کے ویسے جہاں باق ہو گئے ہیں اب وہ جو نو افراد ہیں ان کی جو ہے وہ نشتر سے ان کے جو ڈیڈ بوڈیز ہیں ان کے ورسہ کو دے دی گئی ہیں اور جب یہاں پر ڈیڈ بوڈیز پہنچی ہیں تو بڑے رکت تمیز مناظر تھے پورا جو علاقہ ہے وہ سوگو آ رہا ہے ہر آنکھ جو ہے عشق با رہا ہے دور دور سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور کافی زیادہ گم زدہ بھی ہیں لوگ اور یہاں پر جو ہے پوری جو مشینری ہے انتظامیہ کی وہ پہنچی ہے سویل چوزی وہ خود یہاں پر پہنچے ہیں اپنی ٹیم کے ہمراہ کمیشنر صاحبہ مریم صاحبہ وہ بھی یہاں پر پہنچی ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی انتظام جو جتنے بھی ادارے ہیں زلے انتظامیہ کے چاہے کارپریشن ہے ریسکو ہے پولیس ہے سیویل ڈیفینس ہے سب کو یہاں پر جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فیلال جو ملبہ ہے اس کو اٹھوانے کے لیے جو کام جاری کیا جا رہا ہے ملبے کے نیچے کوئ بھی شخص مجود نہیں ہے ہاں کچھ گھروں کے جو راستے ہیں وہ ضرور بند ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ جو ملبہ ہے وہ گیرا ہوئے گلیوں میں تو جس کے باعث بھی جو ان کو ہٹانے کا سنسلہ جاری ہے اس وقت میرے کیمرین میں نے فراز آمید آپ کو دکھا سکے تو اس وقت بھی جو امارت ہے جو تین منزلہ امارت تھی وہ اب بھی مکدوش ہے وہ اب بھی خطرے کی جو ہے گھنٹی بجا رہی ہے تو علاقہ مکین ہے وہ بھی خوفزد ہے کیونکہ یہ ابھی بھی گر سکتی ہے اور اس کے ملکہ ابھی ب بھی مکانات موجود ہیں تو اس کو مکمل طور پر گرانے کا یا اس کا کوئی صدباب کرنے کا جو ہے وہ سسٹم بنایا جائے اس کے حوالے سے بھی علاقہ مکین جو ہے انہوں نے یہاں پر گزارشات رکھی ہیں کمیشنر صاحبہ کو بھی اور آرپیو صاحب کو بھی اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب آج ہی اس کا جو ہے وہ حل کیا جائے گا اس کے علاوہ جو توتما والے ایک جگہ ہے وہاں جو جنازہ کا ہے وہاں پر جنازہ جو ہے وہ تمام جتنے بھی یہاں پر لاشے ہیں ان کا جو ہے جہاں ب پاک ہونے والوں کی ان کا جنازہ وہاں پر جو ہے وہ پڑا جائے گا تقریباً اثر کا ٹائم دیا گیا ہے اور اثر کے وقت جو ہے یہ جنازہ یہاں پر پڑا جائے گا اور بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ ابھی سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور پورے جو علاقے کی اس وقت فضاء ہے وہ کافی زیادہ سوگ باہر ہے